لانڈری کی بیٹس یا جو دانیں ہوتے ہیں قدرتی یا مسلمی مواد سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گول گول تو یہ ڈیٹرجنٹ کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے اس میں مختلف واضح ہوتے ہیں جیسے ویکنگ سوڑا ضروری تیل اور خوشوئے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کپڑوں کو سابتر اتادہ اور نرم کرتے ہیں تو کچھ لوگ مختلف واضح ہوت کے بینہ پر روایتی صاحب ان کے متبادل کے طور پر کپڑے دونوں کے لئے یہ دانیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ جن کے جلدہ ساس ہو یا ان لوگوں کے لئے ماحول دوست ہو اور انوارمنٹل پرینڈلی پرادکٹس جو وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ترجیح دیتے ہیں لاؤنڈری کے دانیں جو ہے وہ اگر آپ فروح کرتے ہیں بہت ہی منافع بخش کروبار ہے اس میں اس کو سیکھنا جو ہے وہ یوٹیوب پر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹر اس کے جو ڈیلر سے ان سے لیا کرے اور اپنی علاقے میں اور فیس بک میں آن لائن اپنی علاقے پر جو ہے آپ بیچا کرے اس کا کروبار کرے اچھا کروبار ہے اس میں کافی مارجن ہے سابن کی بجائے کپڑے دونے کیلئے گر اور دفتر کو ساب کرنے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑوں بیت الخلاق کی داغوں کو دور کرتا ہے اس کی خوشبو بہت شاندار ہوتی ہے لوگ آپ سے لازمی پوچھیں گے کہ بھئی کون سا پرپیوم آپ نے استعمال کیا ہے جب ان کی کپڑے آپ پہنتے ہو ایسے بھی پرپیوم اس میں ہوتے ہیں کہ کپڑوں کی خوشبو دیر تک رہتی ہے ہیئر ریویمپنگ، وگنگ، کلرنگ، سٹائلنگ یہ جو ہے نئے کروبار ہے آج کل صرف بالوں کی اسے اب پیسے کما سکتے ہیں اس کو سیکھنا ہوگا وگنگ بھی ہے ہیئر ریویمپنگ میں بالوں کی اصلاحات اس کو تراثنا، سٹائل کرنا یا بالوں کی مختلف پسنوات کے استعمال کر کے ان کے ظاہری شکل کو چینج کرتے رہنا یہ قدرتی بالوں کی صحت اور ظاہری شکل کو باہر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹکنیک ہوتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہو اور وگنگ جو ہے وہ جو ہے یعنی وک پہننا ہوتا ہے باقادہ تو پیشن کی مقاصد کیلئے بھی لوگ کرتے ہیں یعنی پیشن کی طور پر بھی کرتے ہیں تب بھی وجوہات کیلئے بھی کرتے ہیں جیسے بالوں کا گرنا یا یلوپیشہ کی وجہ سے وک مختلف شیپوں میں اور مختلف کلرز اور مختلف میٹریریل میں جو ہے وہ آتا ہے انسان یا مسئلی بالوں سے اس کو بنایا جاتا ہے اہل لوگ وگنگ جو ہے کرتے ہیں یعنی بال اس طرح بناتے ہیں تو آپ اس کاروبار کو اختیار کر کے یہ سکل اگر آپ سیکھ لے تو کبھی پیسے جو ہے لوگ آپ کو دے سکتے ہیں اس کے لئے بیسے بھی جو ہے بیوٹی پر خواتین بہت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے بال کمزور ہو تو وہ خواتین اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے بعض خواتین جو ہے وہ تو کم از کم ایک وگ استعمال کر دی ہے بعض جو ہے دس دس بارہ بارہ وگ استعمال کر دی ہے ہیئر ریویمپنگ اور ہیئر جو ہے وگنگ کلرنگ تو یہ کم سرویس دے کے آپ کپی پیسے کما سکتے ہیں اس شعبے میں آکے یہ کاروبار سیکھ کر خواتین کے لئے یہ آڑیا ہے اس طرح ٹیمپراری ہیئر ڈائی جو ہے اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں ایسا کلر دیا جاتا ہے یعنی شادی بیا وغیرہ کیلئے جو انٹس کیلئے کہ پیرا دونے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھا اپشن ہیں جو مختلف یعنی رنگوں کا تجریبہ کرنا چاہتے ہیں اور پیشنیبل لوگوں کے لئے اچھی چیز ہے سپریے کی شکل میں رائنز کی شکل میں اور جلی کی شکل میں چاک کی اس کی مختلف ٹکنیک سے آپ کر سکتے ہیں ویڈیوز اور ٹریڈنگ اس کے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ سرویس دے کر جو ہے آپ کو پیسے کما سکتے ہیں شائقین لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان سے پیس لیں گے ان کے بال جو ہے ٹیمپراری طور پر جو ہے وہ ڈائی کریں گے